ایک وقت تھا جب مسلمان عزت اور سر بلندی کی زندگی جیا کرتے تھے جب اسلامی معاشرہ علم و فضل کی بلند چوٹیوں پر قوموں کے اور احنمات تصور کیا جاتا تھا جب حیاء اور ایمانداری مسلمانوں کا نشان عظمت ہوا کرتی تھی جب عدل و انصاف اس معاشرے کا طلعہ امتیاس ہوا کرتا تھا اور قرآن مجید اس معاشرے کے مسلمانوں کو قد افلح المؤمنون اولائی کا ہم المفلحون اولائی کا ہم المتقون لہم مغفرت و عجر عظیم کہ کے نویدیں سنایا کرتا تھا الغرض اسلامی معاشرہ ہر لحاظ سے ایک عالی معاشرہ تصور کیا جاتا تھا مہمانہ نے گرامی لیکن افسوس آج وہی عظیم معاشرہ ظلمت اور ظلت کے راستوں پر روان دوان ہے حیاء جس کا نشان عظمت تھا بے حیائی اس کی نسل نو کو کھوکھلا کر چکی ہے اقوامِ عالم کی رہنمائی کرنے والا آج رہنمائی کا محتاج نظر آتا ہے اقوامِ عالم پر حکومت کرنے والے آج زلت اور پستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور قرآنِ مجید انہی حالات پہ اولائکہم الخاسرون اولائکہم الظالمون ان اللہ شدید العقاب کی تنبیہات کرتا نظر آتا ہے معزز سامین آج سوال یہ ہے کہ اس عظیم معاشرے کی بربادی کے اسباب کیا ہے تو سن لیجئے اس عظیم معاشرے کی بربادی کے دو بنیادی سبب ہیں پہلا بنیادی سبب علم دین سے دوری ہے جب ہم نے طالب العلم فریضتن علا کل مسلمن کا مفہومِ غلط لے کر تکمیلِ خواہشاتِ نفس کے لیے ترتیب دیئے گئے علوم کی طرف گئے اور ان علوم نے ہمیں تہذیبِ مغرب اپنانے کی دعوت دی پھر یہی قبولِ دعوت ہمارے معاشرے کی بربادی کا سبب بنی معزز سامین یہ علمِ دین سے دوری ہی کا سبب تو ہے کہ وہ اسلامی معاشرہ جس کی اخوت اور ایمانداری کی مثالیں دنیا دیا کرتی تھی جب اس مسلم معاشرے کا تاجر علمِ دین سے محروم کتاب اللہ کے دیئے ہوئے کاروباری اصولوں سے غافل ہو کے کیپٹالیزم کا پیڑوکار بنا تو پھر بھرتی مال کی حوص غریب کا ہوتا استحصال دھوکھا دہی اور فروڈ کس نے نہیں دیکھا وہ اسلامی معاشرہ حیاء جس کا نشانِ عظمت تھا جب اس معاشرے کے نوجوان بیٹے یَغُزُّ مِنْ أَبْسَارِهِمْ اور نوجوان بیٹیاں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّةِ تعلیم و تربیت سے محروم ہو کے کو ایجوکیشن کی طرف گئے تو پھر عورت مارچ کا تماشا اور اُرْتا حیاء کا جنازہ کس نے نہیں دیکھا وہ اسلامی معاشرہ جس کے انصاف کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے جب اس مسلم معاشرے کا قاضی علمِ دین سے محروم ہو کے کمرہِ عدالت میں بیٹھا تو پھر اُرْتی انصاف کی دھجیاں اور رشوت کا گڑم بزار ہم نے اپنے اصل علم سے مو موڑا تو ڈبلیو ٹیو نے گیٹس کے ذریعے آپ کے ملک کے اندر تعلیمی ادارے کھول کے ایک ایسا لا دین سیکولر نظامِ تعلیم متعارف کروایا جو محض ہیوانی معاشر پیدا کرنے کے قابل ہے پھر اُن ہیوانی معاشروں کی ہیوانیت کا اندازہ کس کو نہیں المختصر علمِ دین سے دوری ہی ہمارے معاشرے کی بربادی کا اصل اور بنیادی سبب ہے ہمارے معاشرے کی بربادی کا دوسرا بنیادی سبب میڈیا سے وبستگی بھی ہے یہ میڈیا کا فتنہ بھی ہمارے معاشرے کی عزت اور عظمت کو دھیمک کی طرح چاٹتا جا رہا ہے یہی ناسور تو ہے جس کے ذریعے دنیا بھڑ کے کفار کبھی ایجوکیشن کا لبادہ اڑکے کبھی کمیونکیشن کا جھانسہ دیکھے کبھی بزنس کا دلاسہ دیکھے کبھی انٹرٹینمنٹ کا بہانہ دیکھے مسلمانوں کے سینوں سے اسلام کی محبت کھینچ کے الہاد اور کفر کا شر داخل کر رہی یہ اسی بات کا نتیجہ تو ہے کہ وہ مسلم بیٹی جس کو قرآن مجید یدنین علیہنہ من جلابی بھی ہنہ کا درس دیا کرتا تھا اور پھر شاید اس کو سورج بھی ننگے سڑنا دیکھ پاتا تھا آج فیشن کے نام پہ اس کے سر کا دوبٹا چھیننے والا کون ہے وہ مسلم بیٹا جس کو قرآن مجید فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا کا سبق پڑھایا کرتا تھا اور پھر ساری زندگی وہ اپنے ماں باپ کے سامنے آنکھیں اٹھا کے بات کرنے کی جردت نہیں کرتا تھا آج کونفیڈنس کے نام پہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو بد تہزیبی کس نے سکھائی مسلمانوں کے وہ بچے جو لا الہ الا اللہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کرتے تھے اور ان کے پہلا کلمہ کلمہ تیبہ ہوا کرتا تھا آج ان کو بےہودہ ڈائلوگز اور گانے سکھانے والا کون ہے علم و فضل کی تلاش میں راتیں بسر کرنے والے طلابہ کی راتیں فیس بک اور یوٹیوب پہ بڑھ باد کرنے والا کون ہے وہ اسلامی طلابہ جو ساری زندگی اپنا مقصد ممبر و محراب پہ بیٹھنے کو سعادت سمجھا کرتے تھے آج ان کی نظر میں ممبر رسول کو حکیر بنا کے سٹوڈیو کی کرسی کو عظیم بنانے والا کون ہے یہی فتنہ ہے جو آپ کی جلوتوں میں آپ کی خلوتوں میں آپ کے معاشرے کی عزت اور عظمت کو ختم کر رہا ہے زمین بوس کر رہا ہے معزز سامین پیغام یہ ہے آئیے بھڑیے علم دین کی طرف اپنے بچوں کو اکڑا کے نور سے روشناس کروائیے اور اس میڈیا کے فتنے سے جس قدر ہو سکے اپنے معاشرے کو اپنے بچوں کو دور رکھیے تاکہ اسلامی معاشرہ دوبارہ سے اپنی عزت اور عظمت کو پاسکے وآخر دعوانان الحمدللہ